آج میں اقرار کرتا ہوں کہ میں بھی لفافے کے انتظار میں ہوں آج میں اقرار کرتا ہوں کہ میں بھی کسی مطلب کی وجہ سے عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں اور اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی آج کھل کر بتاؤں گا آج میں ثابت کروں گا کہ موجودہ وزیراعظم عمران احمد خان نیازی اللہ کا منتخب کیا ہوا دین اسلام کا سپاہ سالار ہے سب سے پہلے شروع کروں گا اس پاک ہستی کی حدیث شریف سے کہ اس پر ہم سب کا ایمان ہے میرے ربی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے ہند سے تھنڈی ہوائیں آتی ہیں پھر تاریخ کہتی ہے کہ یہ پہلے سے ہی بتا دیا گیا تھا کہ وقت آئے گا کہ اسلام کا گھر یعنی عرب بھی دولت اور انچی انچی امارتوں کی دور میں لگ جائے گا اور پھر ایک طبقہ ہند کی سرزمین سے اٹھے گا جو دنیا میں اسلام کا پرچم سربلند کرے گا اور اسی حدیث کو سامنے رکھ کر اقبال نے کہا تھا کہ میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے یعنی موجودہ پاکستان ہوں گے کچھ لوگ عمران خان کو سپورٹ کرنے والے جو حکومت میں نوکری کرتے ہیں ہوں گے میڈیا کے کچھ لوگ جو عمران خان کو اس لیے بھی یاد کرتے ہیں کہ ان کو ٹی آر پی ملتی ہے لیکن بخدا مجھ جیسے ہزاروں ناچیز جنہوں نے ساری زندگی اس چمن کی حفاظت کی قسم کھائی ہے اپنا وقت اپنی ریسرچ اپنی جان اس شخص پر لوٹانے کو تیار ہیں وہ بھی مفت میں کیوں صرف اس لیے کہ تاریخ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے احادیث صرف احترام کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ان پر ایمان واجب ہے میں مران خان کا غلام نہ تھا اور نہ ہو سکتا ہوں پر میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں ان کی حادیث کا غلام ہوں اسلام کی تاریخ کا طالب لمحوں اور شریعت کا دابعہ دار ہوں اپنی ناقصی عقل کے مطابق قرب قیامت کے آثار دیکھ رہا ہوں عرب کو پیسے اور انچی انچی امارتوں کی دوڑ میں لگے دیکھ رہا ہوں اسلام مخالف پرپاگنڈا اور ساری دنیا کی کوششیں دیکھ کر میرا ایمان تازہ ہو چکا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس حدیث کے مطابق ہند سے کوئی نکلے گا چلو اور ڈھونتے ہیں وہ کون ہیں نشانیاں دیکھتے ہیں اگر اپنی بات کروں تو میں نے دوہزار انیس میں قوم متحدہ میں اسلام کا ایک شیر دیکھا جس نے دھارتے ہوئے بلا خوف پوری دنیا کو بتایا کہ اللہ حق ہے اللہ سچ ہے دین صرف ایک ہے اور وہ دین محمدی ہے لا الہ الا اللہ اگر ہمیں تنگ کیا گیا تو ہم لڑیں گے خدا گواہ ہے کہ اس دن میری آنکھوں میں آنسو صرف اس لیے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اپنی زندگی میں اسلام کا نعرہ پھر سے بلند ہوتا دیکھا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے اس شخص نے اسلام کی وہ خدمات کی ہیں کہ بڑے بڑے علماء اکرام بھی اسے مان گئے ممبروں پر اس شخص کے حق میں دعائیں نکلیں اور میرے جیسے دین و وطن کے وفادار سر جھکائے ہاتھ باندے اس شخص کے سپاہی بن کر کھڑے ہو گئے آج سناتا ہوں اس نے اسلام کے لیے کیا 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 ہے سب سے پہلے دنیا کی چوٹی یعنی قوم متحدہ میں سب کے سامنے کہا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین مت کرو جواب لوگوں کی شان میں گستاخی کرتے ہو تو ہمارا خون کھولتا ہے اور پھر مسلمان آپے سے باہر ہوتا ہے جس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ عرب مبالک بھی جاگ اٹھے روسی صدر پیوٹن نے بھی ہامے ہاملائی چیچنیا کے مسلمان اش اش کر اٹھے اردگان نے گلے سے لگایا محمد بن سلمان چل کر پاکستان آیا ملائشیا، قطر، امرات، ایران، افغانستان، بنگلہ دیش گرز ہر مسلمان ملک نے اس شخص کو خراج تحسین پیش کیا اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قرآن مجید اور دیگر پاک کتابوں کے لیے امپورٹ کیے جانے والے پیپر تک پہ ٹیکس لگا ہوا تھا جو ٹیکس اس عمران خان نے ختم کر دیا کہ دینی کتب ہر پاکستانی کم سے کم حدیعہ میں خرید سکے سمندر پار سری لنکا میں وبا سے مرنے والوں کو جھلا دیا جاتا تھا وہاں کے مسلمانوں کی دعائی سن کر اس عمران خان نے سری لنکا حکمران کو اس بات پر قائل کیا کہ مسلمانوں کو اپنے پیاروں کو جنازے پڑھانے دو جس کی بات مانتے ہوئے سری لنکا کی حکومت نے قانون بدل دیا سرور کائنات کی ولادت پر درود و ذکر مصطفیٰ اور اسمبلیوں میں چلاغہ کر کے اس وطن کی فضاؤں کو حضور کے ذکر سے موتر کر دیا رحمت للعالمین اکیڈمی بنا دی کہ جس میں علماء اکرام کو شامل کیا اور کہا اس قوم کے بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر چلنا سکھائیں سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں قرآن پاک اردو میں پڑھنا لازم قرار دے دیا کہ اس کے بغیر ٹگری بھی نہیں دی جائے گی ایہ کن عبدو و ایہ کن استعین کا ورد کرنے والے اس عمران خان کا چرچہ پوری دنیا کے میڈیا پر ہوا کہ اس دنیا میں ایک مسلمان لیڈر ایسا بھی ہے جو جب مدینہ پہنچتا ہے تو تعظیم میں مدینہ کی مٹی پر جوتا تک نہیں پہنتا ہاتھوں میں تسبیح زبان پر درود پاک جسم پر قومی لباس پر اعتماد چہرہ جس ملک بھی گیا رستے بھی گواہی دینے لگے گے کوئی مسلمان لیڈر آیا ہے واحد لیڈر جو اسلام کے قانون کو مانتے ہوئے فوراں عدالت میں پیش ہوا کہ اگر حق میں وقت کو بھی قاضی بلائے تو قاضی کے سامنے پیش ہونا ہے بھارت کی طرف سے دوستی اور تجارت بڑھانے کا خط آیا تو بھارتی منافقت اور دوہرے میار پر یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جب تک کشمیریوں کو ان کا حق نہیں دیتے تم سے تجارت بھی نہیں کرو گا اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کیا تو رات و رات اپنے وزیر خارجہ کو امریکہ بھیجا ہنگامی بنیادوں پر قوم متحدہ کا اجلاس بلائے اور جنگ بندی کروای اور بغیر ڈرے ان کے موں پر یہ بھی بول کر آئے کہ تم لوگ ڈیپ پاکٹس پر چلتے ہو یعنی منافق ہو قومی لباس پر کسی نے پوچھا کہ آپ شلوار کبیز ہی کیوں پہنتے ہیں تو اس نے کہا دو وجوہات ہیں کہ اگر ایک حکمران ہی قومی لباس نہ پہنے تو اس کی عوام کیسے قومی لباس کو عزت دے گی اور دوسری یہ کہ قومی لباس میرے اپنے ملک کا ہے میڈن پاکستان ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ہم میڈن پاکستان چیزیں ہی استعمال کریں اور جب تک میں خود مثال نہیں بنوں گا دوسروں سے بھی توقع نہیں کرنی چاہیے یہاں تک کہ بینک ملازمین کو بھی کہا کہ آپ لوگ بھی کوشش کریں قومی لباس پہنے کیونکہ قومی لباس میں سادہ عوام آپ سے زیادہ اعتماد سے بات کر سکتے ہیں وہ اور بات ہے کہ اس کے اس مشفرے پر میرے ٹی وی چینلز پر بیٹھے فنکاروں اور تجزیہ نگاروں نے مزاہ میں اڑا دیا واحد لیڈر جس نے بے حیائی ختم کرنے کے لیے عورتوں کو قرآن کے مطابق کہا کہ پردہ کرے کپڑے ٹھیک پہنے حالانکہ یہ این حکم قرآن ہے کہ اپنی عورتوں سے کہہ دو کہ جب باہد نکلے تو اپنا جسم ڈھاپ لے مگر اس مشفرے پر بھی میرے میڈیا سمیت اپوزیشن اور تمام علماء اکرام میں سے بھی کوئی اس کی حمایت کو نہ آیا اور وہ مشفرہ بھی مزاہ میں اڑا دیا گیا پہلا وزیراعظم جس کو خیال آیا کہ امام مسجد کی بھی تنخواہ ہونا چاہیے اس کی تنخواہ مقرر کر دی پہلا وزیراعظم جس کو خیال آیا کہ مدرسوں میں پڑھنے والے لاکھوں بچے دنیاوی تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں انہیں برابری کا موقع دیا کہ وہ جس تقنیقی فیلڈ میں بھی چاہیں جا سکتے ہیں جس معاشرے میں ہم نے زکاة دینا بند کر دی غریبوں سے نظریں چُرالی اس شخص نے قومی خزانے کا مو کھول دیا مشترکہ فنڈ قائم کر کے احساس کیش کے نام پر بارہ سے چودہ ہزار روپے فی خاندان لگا دیئے تاکہ غریب بھوکا نہ رہے مسجد میں بیٹھ کر سینکڑوں لوگوں کے سامنے سود کے بائیکوٹ کی شروعات کھر دی اور بلا سود قرض دیا اسلامی قانون کے مطابق غریب امیر کا علاج و تعلیم میں فرق ختم کرنے کے لیے صحت کارڈ اور یقصہ نصاب متعارف کروایا جیلوں میں قید مردوں اور عورتوں تک کو پسے پشت نہیں ڈالا بلکہ اسلام کے مطابق ہر مرد قیدی کو سہولت دی کہ جیل کے اندر ہی الگ کمرے میں چار پانچ مہینے کے بعد تین دن کے لیے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزار سکتا ہے تاکہ شریعت کے مطابق نکاح قائم رہے ہندوستانی ڈرامو فلموں کو پاکستان میں بند کر دیا تاکہ فہاش ہی نہ پھیلے اور اسلامی تاریخ پر مبنی ڈرامے ارطرل وغیرہ چلائے تاکہ اس قوم کو یاد دہانی ہو کہ اسلام کیا ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں خانداری نظام کو مضبوط کرنے کے لیے تمام تر قانون سازی کی کہ کوئی اپنے والدین کو گھر سے نہ نکالے اور نہ کوئی والدین اپنے بچوں کو گھر سے نکالے گندی فوخش ویب سائٹس کو مکمل بین کروا دیا اور میں صدقے جاؤں فخر مجھے اس وقت اور بھی ہوا جب چیچنیا کے بہادر ترین مسلمانوں کے لیڈر نے روس کے دورے پر گئے کپتان سے مل کر کہا کہ میری دوہزار انیس سے جب سے آپ نے قوم متحدہ میں کلمے کی صدا بلند کی تھی خواہش تھی کہ آپ جیسے اسلام کے بہادر لیڈر سے ملقات ہو سکے اس وقت بھی یہ شخص پوری دنیا کے ممالک میں یہ قوانین بنوانے میں مصروف ہے کہ دین اسلام کی توہین کرنا جرم تصور کیا جائیں اور اب الحمدللہ روس اور امریکہ میں یہ قانون بن چکا ہے کہ آزادی رائے کی آڑ میں اسلام اور نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنا جرم ہے بھارت سمیت اسلام کی دشمن یہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پاکستان کو شریعت پر چلانا چاہ رہا ہے سکولوں میں نساب تعلیم کو مکمل اسلامی کرنا چاہتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس شخص کے دشمن دن رات اس کو ہٹانے کی کوشش میں مصروف ہے مگر جیسا میں نے کہا جاؤ بڑے بڑے مفقرین سے رائے لے کر دیکھ لو فہم و فراست والے لوگ تم سے یہی کہیں گے کہ اس وقت پاکستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں اگر کوئی اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا سپاہی ہے تو وہ یہ عمران احمد خان نیازی ہے میں نے آج کی اس ویڈیو میں صفارتی تجارتی کامیابیوں کا ذکر نہیں کیا اور نہ مجھے ان کاموں سے زیادہ غرض ہے مجھے ان کاموں سے زیادہ ان کاموں پر فخر ہے جو اس نے دین اسلام کیلئے کی ہیں ایسے اور بہت سے کام ہیں جو اللہ نے اس سے لینے ہیں اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ میں نہیں ہوں گا عمران خان بھی دنیا سے چلا جائے گا مگر یہ میری ویڈیو ثبوت کے طور پر آنے والی نسلیں دیکھیں گی اور حق پر چلنے کا پھل دعاوں کی شکل میں دیں گی وہ میرا لفافہ ہوگا وہ میری تنخواہ ہوگی پاکستان زندہ بات موسیقی